کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بے شمار جگہات پر بے شمار موقعوں پر جنت کا ذکر کیا اور اس کے نہروں کا ذکر کیا پچاس سے زائد ایسے مقامات ہیں قرآن مجید میں جہاں پر اللہ تعالیٰ نے جنت کے نہروں کا ذکر کیا اور یہ وہ نہریں ہیں جو فردوس سے ہو کر کے گزرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا تم جب بھی اللہ سے سوال کرو جنت الفردوس کا سوال کرو دیکھئے کتنی پیاری تعلیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسلمان اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذات سے مایوس نہ ہو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو وہ جنت مانگے تو اللہ سے کہے کہ اللہم اِنَّا نَسْأَلُكَ الْجَنَّةُ الْجَنَّةُ الفردوس اے اللہ میں تُس سے جنت کا سوال کرتا بھی ہوں تو جنت الفردوس کا سوال کرتا ہوں تو ناظرین اکرام دنت الفردوس کا سوال اللہ تبارک و تعالیٰ سے کرنے والے بنیئے وہیں سے سارے نہریں جاری ہوتی ہیں آپ کو معلوم ہونا چاہیے جنت میں دودھ کی بھی نہریں ہوں گی شہد کی بھی نہریں ہوں گی سننے میں یہ بات عجیب سے محسوس ہوتی ہے لیکن یہ ہمارا ایمان ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہم نے مان لیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہم نے مان لیا اسی کو مومن کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ قنان مجید میں بیان فرماتا ہے الف لا مم ذالک الكتاب والارب فی خدل المتقین الذین امنون بالغیب متقی لوگ وہ ہیں کامیاب لوگ وہ ہیں فلاح پانے والے لوگ وہ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں اللہ نے کہا دودھ کے نہریں بہیں گی مسلمان ہے اس کو مان لیتا ہے اللہ نے کہا کہ شہد کے نہریں بہیں گی مسلمان ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس بشارت کو مان لیتا ہے قلعہ مجید نے اس کی گواہی بھی دی مثل الجنہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کی مثال دی جنت کی قیفیت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ویان فرمایا اور کہا کہ اس جنت کو میں متقیوں کے لیے تیار کیا جن کے دل میں میرا ڈر ہے میرا خوف ہے حرام کام سے بستے ہیں اچھے کاموں سے لو لگاتے ہیں وہ نمازوں کے پابند ہیں اپنے زبان کے محافظ ہیں اپنے شرمگاہوں کی حفاظ کرتے ہیں حقوق العباد حقوق اللہ کی ادائیگی کی فکر ان کے اندر موجود ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ میں انہیں ایسی جنت دوں گا جس کے نیچے سے دودھ کی شہد کی پاک و صاف پانی کی نہریں بہ رہی ہوں گی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ویان فرمایا مثل الجنہ اللہ تھی اُعِدَ المُتَّقُون فِيَا أَنْهَارٌ مِّمَّاِنْ غَيْرِ آسٍ جانتے ہو جو نہریں پانی کی جنت میں بہیں گی اس پانی کے اندر کبھی بدبو نہیں آئے گی اس کے مزے میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ویان فرمایا وَأَنْهَارٌ مِّمَّاِنْ غَيْرِ آسٍ وَأَنْهَارٌ مِّنْ لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيِّرْ تَعْمُ دودھ کی نہریں بہیں گی اور اس کے مزے میں بھی کوئی تبدیلی نہیں ہوگی وَأَنْهَارٌ مِّنْ خَمْرِ لَذَّتِ الْشَارِبِينِ شراب کی نہریں جنتیوں کے محلات کے نیچے سے بہائی جائیں گی جو پینے والے کو خوش کر دے گی اور پاک وصاف وشفاف شہد کی نہریں بھی اس کے مقام کے نیچے سے بہیں گی تو ناظرین اکرام کیا آپ نہیں چاہتے ایسی جنت آپ کو ملیں؟ کیا آپ نہیں چاہتے کہ جنت میں ایسی نعمتیں ہوں؟ اور ایسی نعمتوں والی جنت آپ کو ملیں ایسا مقام آپ کو ملیں اور یہ ٹھکانہ آپ کا ہو جائے تو اس کے لئے تیار ہو جائیے آج ہی سے کہ ہمیں ہر حرام کام سے بچنا ہے ہمیں ہر اچھے کام کو انجام دینا ہے اللہ تبارک و تعالی نے جن جن چیزوں کو عرام کیا ہم اس سے نفرت کرنے والے بنیں اللہ تبارک و تعالی نے اللہ اکسوس صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کو پسند کیا اور جن چیزوں سے محبت اظہار کیا ہم اس کو اپنے گلے سے لگا لیں انشاء اللہ العزیز یہ جنت آگ کی ہوگی جہاں آپ کے لئے سکون ہے کوئی فکر وہاں نہیں ہوگی کوئی پریشانی وہاں پر نہیں ہوگی اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک شیئر کمنٹ اور سبسکرائب کریں آپ کے اس چینل کو اور بہتر بنانے کے لیے آپ کا ساتھ ضروری ہے آئے پلس ٹی وی بہتر زندگی کے لیے اپنے کیبل یا ڈی ٹی اچ آپریٹر سے آئے پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں آئے پلس ٹی وی فری ٹو ائر اور انڈین ریجسٹر چینل ہے موسیقی موسیقی